تو اس وقت ہماری گفتو کا عنوان ہے ابو موسیٰ اشری کہ کیا فرماتے تھے حضرت امار ان کے بارے میں اور کیا فرماتے تھے حضرت حسیفہ ان کے بارے میں اور خود مولا امیر المؤمنین ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے اور کیا ان کا تعلق اقبع کے لوگوں سے ہے یا نہیں اب یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں ایک بھی حوالہ کسی بھی ہماری کتاب سے نہیں ہے برادران اہل سنتی کتاب سے ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے صحیح مسلم کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا اور جلد نمبر ہے چھے اور آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 7037 اور یہ جناب ابو طفیل سے ہوئی اور یاد رکھیں جب بھی کسی روایت کو کسی موضوع کو خراب کرنا ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ رافضیوں نے مشہور کر دیا اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ رافضی تھے جناب ابو طفیل خاتم الاصحابیں یعنی یہ سب سے آخری ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا ان پر صحابیت ختم ہو گئی اس ڈیفینیشن کے مطابق کہ جو دیکھنے کی وجہ سے ہے البتہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو طفیل وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور سب سے آخر تک وہ زندہ رہے آپ کا انتقال ایک سو ہجری سے لے کر ایک سو دستک ہوا ان کے بارے میں گفتو کر چکے ہیں اب ان صحابی کو بھی مولا میر المومنین کے دفاع کی وجہ سے اور منافقوں کو پہچاننے کی وجہ سے اور بعض دفاع یہ تمام حسنیاں ان لوگوں کے ساتھ ایک سخت رویہ رکھتے تھے تو ان کو بھی کہہ دیا گیا رافضی اور غالی شیعہ اور مفرتن فی تشہیو کس کو جناب حضرت ابو طفیل کو آمر بن واصلہ رضوان اللہ تعالیٰ کو اب ان سے روایت ہے ابو طفیل سے روایت ہے کہ اقبا کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حضیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے وہ بولا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ صحاب اقبا کتنے تھے لوگوں نے کہا حضیفہ سے لوگوں نے حضیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو یہاں سے آپ دقت کریں کہ سامنے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے پرپل یا نیوی بلو آپ کو نظر آ رہا ہوگا قَالَ كُنَّا نُخْبَرُوا أَنَّهُمْ عَرْبَاتَ عَشْرَا یعنی ایک شخص ہے جس کا نام نہیں لیا جا رہا کہ وہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا چودہ آدمی ہیں سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے کہ جس کے نام کو یہاں پر چھپا دیا اور وہاں پر جو ہے روایت میں فقط کہہ دیا ایک شخص اور حضیفہ کے درمیان فَكَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَهْلِ الْأَقْبَى اتنی بات واضح ہے کہ لوگوں اور جناب حضیفہ کے نزدیک اور جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا باس ہو رہی تھی بحث ہو رہی تھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص اصحاب اقبہ میں سے ہے اور وہ ایک طرح سے شاید گفتگو کر رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں وہ اپنا کو چھپانا چاہ رہا تھا اب اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ گرین سے ہے تو یہ قصہ ہے تو یہ ہے جناب حضیفہ سے فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمْ خَمْسَتَ عَشَرَ اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ پندرہ ہیں یہ جملہ کوئی سادہ جملہ نہیں ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو تو پندرہ ہیں باقی روایت آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو آخری موضوع آ رہا ہے وہ وہی ہے کہ کچھ پانی لوگ پینے کے لیے پہلے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی تھی یہ اس روایت کو پورا پڑھ دیتے ہیں اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ پندرہ ہیں اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ تو خدا رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں یعنی ان کی خباستوں کے نتائج ابھی اس سے لے کے قیامت اس وقت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک چل رہے ہیں یہ وہاں منافق نہیں تھے یا وہ منافق نہیں تھے کہ جن کے نام لے دیے گئے کیونکہ ان کے نام تو اتنے مشہور تھے تو یہ چھپانے کی ضرورت کیا ہے اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور مرامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی کہ اقبع کے راستے نہوں کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے جب آپ وہاں تشریف لے گئے پر اس دن لعنت فرمائی اب یہ لوگ کون ہیں تو اب یہاں پر آئیں کہ صحیح مسلم میں تو لفظیں انہوں نے قالہ کہہ کے بھی اس روایت کو کر دیا لیکن بہت واضح نہیں کیا کہ یہ کون ہے اب آپ کے سامنے ہیں مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 38 اور صفحہ نمبر ہے 342 تو یہاں پر آپ دیکھیں اور ایک موضوع کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو انقریب آنے والا ہے کہ یہاں پر ہم نے پہلا ہائی لائٹ کیا ہے ابن جمعی اور ابن جمعی والی جو روایات ہیں وہ صحیح ستہ میں صحیح مانی جاتی ہیں بس اس کو ذہن میں رکھیں اس موضوع کو آئندہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے ان ابی تفیل کہ جن کا ہم نے ذکر کیا حدثن ابو تفیل اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو رجل کہہ دیا وہاں پر کنہ نخبروں میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر انہوں نے رجل کہہ دیا اسنادوہو قویون الاشرط مسلم رجالوہو ثقات رجالو الشیخین اچھا اب یہاں پر اگلی جو روایت ہے مسنف ابن ابی شہبہ سے اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے فائیو ون ایٹ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بہت واضح کر دیا ہے کہ عربی میں واضح کر دیا ہے فقال ابو موسیٰ اشعری نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے واضح کر دیا ہے پس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو روایت اب آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں معنی ذرا سے بدل گئے حضرت ابو طفل سے روایت ہے کہ حضرت حضیفہ اور اہل اقبع میں سے ایک آدمی میں سے ایک اور آدمی کے درمیان کچھ تقرار سی تھی تو انہوں نے پوچھا میں تمہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آدمی کے بارے میں یہ اس اس نہیں کہہ رہے یہ جو مترجم ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ کون ہے یعنی مولانا محمد عویس صاحب جو ہیں یہ اس آدمی کا نام احترام سے لے رہے ہیں اب آپ دقت کریں حضرت ابو طفل سے روایت ہے کہ حضرت حضیفہ اور اہل اقبع میں سے ایک اور آدمی کے درمیان کچھ تقرار سی تھی تو انہوں نے پوچھا کس نے پوچھا حضرت حضیفہ نے نہیں پوچھا انہوں نے پوچھا کس نے پوچھا جس سے تقرار تھی میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اصحاب اقبع کی تعداد کیا تھی اس پر لوگوں نے کہا اب یعنی یہ بتا نہیں رہے تھے تم اس کو بتا دو کیونکہ اس نے تم سے سوال کیا ہے پس حضرت ابو موسیٰ اشری نے کہا تحقیق ہمیں تو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ چودہ تھے اب یہاں پر دیکھیں حضرت حضیفہ نے کہا اور اگر آپ ان میں ہوتے تو وہ پندرہ ہوتے یہ ان کا آپ بتا رہا ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشری سے مخاطب ہیں کہ اگر آپ ان میں ہوتے تو وہ پندرہ ہوتے تو یہاں پہ پتا چلا کہ ان کے نام کو چھپایا جا رہا تھا اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شخص سوال کرنے والا کہہ رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ حضرت حضیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر پندرہ ہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ یہ حادثے کے بعد کسی کو ایک قناہ دن کہا جاتا ہے کہ اگر تم ان میں سے ہو تو پھر پندرہ ہیں کتاب المسنف فی احادیث والآثار تو اس میں بھی یہی والا موضوع ہے جو آپ کے سامنے ہے 37104 میں اور صفحہ نمبر ہے 445 قال ابو موسیٰ الاشری یہاں پر نام آ گیا اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ثانی اور صفحہ نمبر ہے 393 کہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حضیفہ کے ساتھ اور داخل ہوئے عبداللہ اور ابو موسیٰ کہاں پہ داخل ہوئے المسجدہ فقال احدہما منافق تو جناب حضیفہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک منافق ہے ثم قال قال ان اشبہ ناز حدیا ودلن وصمدن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ اب کہہ رہے ہیں دو داخل ہوئے ان میں سے ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون کون داخل ہوئے عبداللہ داخل ہوئے تو یہ عبداللہ ابن اباباس ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ صورت میں سیرت میں اور اخلاق میں اور آداب میں رسول اللہ جیسے ہیں یہ کس کے بارے میں کہا عبداللہ کے بارے میں کہا نتیجہ کیا ہوا جو دوسرا آدمی ہے ان کے لئے جنابِ حضیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے اب یہاں پر گرین سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا لَا رَيْبَ أَنَّ غُلَاتَ الشِّيَعَ يُبَغْزُونَ أَبَى مُوسَى رضی اللہ عنہ لِكَوْنِهِ مَا قَاتِلَ مَعْعَلِيٍ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے غالی کیونکہ یہ عثمت وہاں پہ گورنر تھے اور یہ جنابِ عثمان کے دور سے تھے انہوں نے اتنا کیا کہ ان کو نہیں ہٹایا لیکن جیسی حضرتِ عائشہ نے بسرہ پہ حملہ کیا اور مولا میر المومنین گئے تو انہوں نے فوج کی ترسیل روک دی اور لوگوں کو بہکانے لگے کہ علی کے ساتھ جا کے ساتھ نہ دو اور جنگ نہ کرو جس پہ مولا میر المومنین نے ہٹا دیا تو ہمیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو اگر آپ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے اور یہاں ایرو لگاوا ہے اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی تھری کہ دو لوگ داخل ہوا ان میں سے ایک ابو موسیٰ اشریع اور ایک جو ہے عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے منافق اور عبداللہ جو ہے سیرت میں صورت میں اخلاق میں عداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں اب اس کے بعد دوسری روایت ہے آپ کے سامنے کہ امار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو موسیٰ آئے تو حضرت امار نے ابو موسیٰ سے کہا کہ میرا تم سے کیا تعلق تو ابو موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں اونٹ والی رات یہ اونٹ والی رات کیا ہے یاد رکھیں اونٹ سے دو چیزیں منصوب ہیں ایک ہے جنگ جمل جس پہ حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں تھی اور ایک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ تھے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اسے کہا جاتا ہے لیلت الجمل تو آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ تمہیں اونٹ والی رات لعنت بھیج رہے تھے اب یہاں پہ ابو موسیٰ نے کہا انہوں قد استغفر لی کہ انہوں نے میرے لئے استغفار فرمائی کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امار نے کیا جواب دیا قد شاہدت اللعن ولم اشہد الاستغفار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لئے لعنت تو سنی ہے لیکن میں نے ان کو تمہارے لئے استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب آپ کے سامنے یہی والا موضوع ہے کتاب المعرفت والتاریخ اور جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے سبن سبن ون اور وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ احد و ہما منافق کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جناب حضائفہ اور دو لوگ آئے آپ نے فرمایا دو میں سے ایک منافق ہے اور جناب عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود کے لئے کہا کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت اور صورت میں اور عذاب میں اور اخلاق میں شباحت رکھتے ہیں اب یہاں پر الاستیاب فی معرفت الاسحاب میں ابن عبدالبر ان کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں اب یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف کیا کے گزر جائیں یہ ابن عبدالبر کہ جو آپ کے مشہور رجالی ہیں اور انہی کے اوپر احادیث کا آپ کا ڈیپینڈ ہے تو وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ کے بارے میں وَأَوَلَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ انہا کہ علی علیہ السلام نے ان کو یعنی ابو موسیٰ کو کوفے کی گورنری سے ولایت سے ہٹا دیا تھا فَلَمْ يَضُلْوَاجَدَن مِنْهَ عَلَى عَلِيٍّ اور اسی زمانے سے ان کے دل میں علی کے لیے کچھ تھا یعنی بخص تھا سیدھی سیدھی بات حَتَّى جَعَا مِنْهُ مَا قَالَ حُزَیفَا یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ حُزَیفَا کو ان کے بارے میں کہنا پڑ گیا کیا کہنا پڑ گیا اب آپ یہ اندازہ لگا لیں فَقَتْ رُوِعَ فِيهِ لِحُزَیفَا کَلَامٌ تو حُزَیفَا سے کلام نقل ہوا ہے کس کے بارے میں روایت ہوئی ہے ابو موسیٰ کے بارے میں اب اگر یہ ضعیف ہوتی تو یہ نہ کہتے ابن عبدالبر کہ ایک کلام نقل ہوا ہے وہ کلام کیا نقل ہوا ہے منافق لیکن یہاں پہ یہ کیا فرماتے ہیں قَرَحْتُ ذِكْرَهُ میں پسند نہیں کرتا مجھے قرَحَت آتی ہے اس بات کو کہنے سے اب وہ بات ہے اتنی بری کہ ان کو کراہات آ رہی ہے اور یہ بری بات کس نے کہی ہے صحابی رسول جناب حضرت حزیفہ نے کہی ہے وَاللَّهُ يَغْفَرُ لَهُ اللَّهُ جَوْ عَوْنِ مَافْقَرَے کس کو ابو موسیٰ کو ثُمَّا قَالَ مِنْ عَمْرِهِ يَوْمِ الْحَكْمَيْن مَا کَانَا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ابو موسیٰ نے کیا امیر مومنین کے خلاف ایک سازش کی اب ایک اور صفحے پہ صفحہ نمبر وَن سَوْن سِكْس تری پر فرماتے ہیں وَكَانَ مُنْحَرِفَنَ عَنْ عَلِي لِأَنَّهُ عَضَلَ عَزَلَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ کہ یہ ابو موسیٰ جو ہے منحرف تھے علی سے یعنی ان کے مخالف تھے کیونکہ انہوں نے عزل کیا تھا کوفے کی گورنڈری سے اور بعد میں ان کو کوئی اہدا نہیں دیا تھا وَكَانَ لِخُضَعِفَ قَبْلَ ذَالِكَ فِيهِ کَلَامٌ اور ہم بتا چکے ہیں کہ حزیفہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہے اب یہاں پر آ جائیں کنزل امال جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن سوئنٹین اور ایٹین میں یہاں پر ایک موضوع ہے اِنَّ بَنِي اسرائیل اختلفوا فَلَمْ يَضُلِ اختلافَهُمْ بَيْنَهُمْ حَتَّى بَآتُوا حَكْمَيْن فَضَلَّ وَأَضَلَّ کہ بنی اسرائیل اب اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ جو ہے کنزل امال آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ٹوانس سوئنٹین ٹری اور یہاں پر روایت ہے بنی اسرائیل باہمین نزا و اختلاف کا شکار ہو گئے پھر مسلسل اسی اختلاف و انتشار کی حالت میں تھے کہ آخر انہوں نے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اپنے دو نمائندوں کو حکم اپنے دو نمائندوں کو حکم و فیصل بنا کر بھیجا مگر دونوں خود بھی گمراہی کا شکار ہوئے اور دوسرے دوسروں کو بھی گمراہی کا راستہ دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگا دیا اور یقینا یہ امت بھی انقریب افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے گی اور یہ بہامی اختلاف و اننزا اسی طرح برقرار ہوگا کہ وہ دو فیصل بھیجیں گے لیکن دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے متبعین کو بھی گمراہ کر دیں گے یہ اشارہ ہے کس کی جانب یہ اشارہ ہے جنگ سفین میں جب ابو موسیٰ اشریع اور امر آس نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف یا بلفاظ دیگر نفس رسول کے خلاف خلیفت الرسول کے خلاف داماد رسول کے خلاف صحابی رسول کے خلاف اہل بیت علیہ السلام میں افضل ترین فرد کے خلاف سازش کی اور اس کے بعد یہ الفاظ کیا ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور جو جو ان کو مانے گا وہ بھی گمراہ ہوگا المستدرکو السحیحین اور اس کی جلد نمبر چار ہے شپیر برادرز کی ہے اور آپ کے سامنے صفحہ ہے تو فورٹی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ انہوں نے کیا کیا تو بہام نے واضح کر دیا ہے وہ اصفت کوفے میں تھے اور لوگوں کو جنگ پہ جانے سے روک رہے تھے اب کس کے خلاف جنگ پہ جانے سے روک رہے تھے کوئی عام بلوانی تھا یہ جنگ تھی چوتھے خلیفہ کی اب اگر آپ اتنا شور کرتے ہیں خلیفہ 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 اور آپ اتنا شور کرتے ہیں کہ صحابی 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 تو سامولا علی صحابی تھے خلیفہ تھے خلیفہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی جنگ کرنے والے قطن رافضی تھے جنگ کرنے والے قطن باغی تھے جنگ کرنے والے قطن منافق تھے آج اگر کہا جاتا ہے خلیفہ کو نہ مانے کافر ہے کوئی مخالفت کرے کافر ہے تو جو خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ کیا تھے تو یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کی بیعت کی گئی تو ابو موسیٰ اس وقت کوفے کے گورنڈر تھے آپ نے لوگوں کو خدبہ دیا اور اس میں لوگوں کو قتال سے منع کیا اور فتنے میں شریک ہونے سے روکا تو حضرت علی نے ان کو کوفے کی زیقارہ سے معذول کر دیا اور حضرت امار بن یاسر اور حضرت حسن بن علی کو ان کی طرف بھیجا انہوں نے آ کر حضرت ابو موسیٰ کو معذول کر دیا اب اس کے بعد دوبارہ یہی موضوع ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے کیوں روکا کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی افراد میں سے نہیں تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصحاب جمل اب یہ بریکٹ میں خود ترجمہ کرنے والے جو صحاب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب جمل اصحاب جمل کون یعنی حضرت عائشہ اور ان کے فوجی کو ان کو کہا جا رہا ہے بیعت توڑنے والے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے چوتھے خلیفہ کی بیعت کو توڑا قاسطین بغاوت کرنے والے یعنی اہل سفیر یہ کون ہے شام یہ باغی ہیں یہ انہوں نے کیوں کہا باغی یہ بالکل وہی چیز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرما چکے تھے اور اس کے بعد دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جہاد کرنے والے اب یاد رکھیں کہ خوارج کے لیے زیادہ شعور کیا جاتا ہے خوارج کا جرم یہی ہے کہ حضرت علی سے جنگ کی تو وہ تو ان دو پہلوں کا بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل کام کیا جاتا ہے محبت اہل بیعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ خوارج کی مخالفت کی جاتی ہے لیکن وہی جرم جو خوارج کا دو پہلے لوگوں نے کیا اور یاد رکھیں کہ خوارج بنے ہی ان دو پہلے والوں کی وجہ سے ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا جاتا اور اہل بیعت سے ایک محبت ظاہر کرنے کے لیے ان دو کو تو کچھ نہیں کہتے خوارج کو کہہ کے اظہار محبت کرتے ہیں جبکہ خوارج ان دو سے اس عیدبار سے کم تھے کیونکہ یہ اصحاب تھے اور یہ ام المؤمنین تھی ان کو زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کے بارے میں ان کو زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا صحابی کی اہمیت کے بارے میں بینزبت ان کے کہ یہ جو خوارج بات میں آنے والے تھے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی تو خوارج کی نوبت آئی